عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا فوقہم الطور اور ہم نے بلند کیا ان پر کوہ طور کو اب یہ اچانک ہم نے درمیان میں کہیں اپنے سبق کو ختم کر دیا تھا اس وجہ سے مجھے اس بات کو ریپیٹ کرنا ہوگا کہ ہم سورہ نسا کے اس حصے کو پڑھ رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا میں ہونے والی جو باتیں ہیں ہدایات ہیں اب ان میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دینے شروع کر دیئے جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ سورہ نسا کا زمیمہ ہے اس میں بنیادی طور پر چار سوالات ہیں جن کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیئے پہلا سوال تھا وہ کہ جو سورہ نسا کے آغاز میں اللہ نے یتیم بچوں کی ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے مسلمانوں کو مردوں کو مائل کیا تھا اس میں کچھ سوالات پیدا ہوئے تو وہ آیت نمبر ایک سو ستائیس سے چیز شروع ہوئی وہ موضوع شروع ہوا یعنی ایک سو چھبیس تک سورہ مبارکہ اپنے مضامین میں مکمل ہو گئی ایک سو ستائیس سے اللہ تعالیٰ نے وہ پہلا سوال تھا جس کا جواب دینا شروع کیا کہ یہ جو معاملہ پیدا ہو گیا ہے کہ یتیم بچوں کی ماں کے ساتھ نکاح کیا جائے تو اس میں جو کچھ الجنے ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے دوسرا سوال پیدا ہوا اسی سورہ مبارکہ کے مضامین کے دوران میں جو آیت نمبر ایک سو پینتیس سے شروع ہوا جس میں اس سوال کا جواب دیا گیا کہ جو منافقین کے ذہن میں پیدا ہو رہا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم اہل کتاب سے اپنے تعلقات کو بالکل ہی ختم کر دیں آخر ایسی بھی کیا بات ہے وہ بھی تو دین کو ماننے والے ہیں پیغمبروں کو ماننے والے ہیں ٹھیک ہے ہمارے اور ان کے درمیان کچھ اختلافات ہیں لیکن اتنی بھی سختی کیوں اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پھر اس دوسرے حصے میں دیا اور یہ سلسلہ چلا ہے آیت نمبر ایک سو باون تک ہم نے آیت ایک سو تریپن ففٹی تری سے بعد تیسرے سوال کے جواب کی شروع کر دی تھی یہ سوال اٹھایا تھا اہل کتاب نے اور وہ یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں ہم سے اس حیثیت میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کا احتمام کریں کہ آسمان سے فرشتہ اترتا ہوا نظر آئے اور ہم یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ کتاب مل رہی ہے یہ ظاہر ہے کہ مطالبہ یار سوال جو تھا یہ ہر دھرمی پر مبنی تھا یعنی زد پر بات ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے انٹریسٹڈ نہیں تھے ہوتا ہے نا انکار کرنے کے لیے ہم بھی ایسا کبھی کبھی کرتے ہیں اللہ ماف کرے بات ماننے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا تو پھر کوئی فضول بات کر دیتا ہے ظاہر ہے کہ غلطی بعض اوقات ہو جاتی ہے آدمی اس کی اصلاح کر لیتا ہے لیکن اگر ایک قوم یا کچھ افراد اپنی اس غلطی پر بزد ہوں اور وہ مطالبہ کر رہے ہوں کہ دیکھیں جی ہم اس طرح تو نہیں مانیں گے ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہم کو کنونس کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آسمان سے ہمیں فرشتہ اترتا ہوا نظر آئے اگر آپ اس پر غور کریں تو اصل میں یہ جو یہ جو سٹینس ہے اس کے پیچھے ایک ظاہری طور پر ایک بڑا متاثر کن ایک ایٹیچوڈ ہے اپیرنٹلی اصل میں جو جرائم ہوتے ہیں نا بڑے ان کی نویت یہی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا پیش کر رہا ہوتا ہے اور اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے حالانکہ حقیقت بلکل برقس ہوتی ہے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ایسے کہ گویا کے بات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں مگر بات کوئی ماننے والی ہو حتیب ہمیں آپ سمجھائیں تو صحیح نہ کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ جس سے ہم متاثر ہو جائیں یہ جو ان کا مطالبہ تھا اور جو ان کا رویہ تھا یہ اتنا پرا گرا ہوا گھٹیا تھا کہ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا ہے اپنے غصے کا اظہار کی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو مقام ہے اس میں اللہ کا غصہ اس کا غیض و غضب ہے کہ جو لفظ لفظ سے امڑ رہا ہے تو میں بس ترجمہ کر رہا ہوں شروع سے ایک سو تریپن سے یہ پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں مانگتے ہیں یہ اہل کتاب کہ آپ نازل کریں اتاریں ان پر ایک کتاب آسمان سے تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں اس میں کوئی ایسی تاجب کی بات نہیں انہوں نے پوچھا موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بات اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کیا فَقَالُوا عَرِنَ اللَّهَ جَهْرَتًا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ دکھائیے سامنے کھلن کھلا فَاخَذَتْهُمُ السَّائِقَا تو ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا بِظُلْمِهِمْ ان کے ظُلْم کی وجہ سے ثُمَّتْ تَخَذُلْ اِجْلَ مِمْ بَعْدِ مَا جَاتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ پھر انہوں نے بچھڑا بنا لیا مابود اس کے باوجود اس کے بعد بھی کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آگئیں فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكُ تو ہم نے ان کو اس پر بھی معاف کر دیا وَعَتَيْنَا مُوسیٰ سُلْطَانًا مُبِينَا اور ہم نے موسیٰ کو واضح سند دی ان کے اوپر واضح غلبہ دیا یہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی اور میں گزارش کر رہا تھا کہ ان کے اس احمقانہ مجرمانہ رویے پر مبنی مطالبے پر اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اپنے جلال کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے جو جرائم ہیں ان کی ایک فہرست بیان کر رہے ہیں کہ یہ سوال کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں ہم بتاتے ہیں کون لوگ ہیں انہوں نے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے تو اب یہ ان کی فہرست ہے ان کے جرائم کی جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اور یہ ان مقامات میں سے ہے کہ جس میں ہونا ہے قرآن مجید میں بعض وقت اللہ تعالیٰ کا کسی فرد یا قوم پر جو ایک غصہ ہے وہ نمائع طور پر نظر آتا ہے ان مقامات میں سے ایک ہی بھی ہے آپ دیکھیں گے اس میں جو بیان ہے جو لہجہ ہے وہ بہت تیز ہیں یعنی اس میں اس میں کوئی وہ نہیں آرہا گیپ نہیں ہے بلکہ ایک بات سے دوسری اور دوسری سے تیسری بات شروع ہوتی ہے فرمایا وَرَفَانَ فَوْقَهُمُ التُّورِ اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر کوہ تُّور کو بِمِسَاقِهِمْ ان کے میساق کے ساتھ ان کے اہد کے ساتھ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بعض لیڈرز کو وہ لے گئے اپنے ساتھ اور ان سے اللہ نے جو معاہدہ کیا اس معاہدے کو منوانے کے لیے اللہ نے ان کے اوپر کوہ تُّور کو ایسے کر دیا کہ وہ گویا کے مولق تھا جیسے بادل مندلاتے ہیں ویسے وہ پہاڑ ان کے اوپر مندل آرہا تھا کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایٹیجوڈ ایسا تھا کہ وہ معمول کے مطابق کسی معاہدے کو سیریسلی لینے کے لیے تیار نہیں تھے جب ایٹیجوڈ خراب ہو جائے تو عام طور پر آدمی ایک سنجیدہ بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا اللہ یہ کہ اس کے اوپر اس کی جان کی بن گئی ہو جان کا خضرہ لاحق ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس کا احتمام کیا کہ وہ اس معاہدے کے جو اللہ کی طرف سے ان کو مل رہا ہے اگرچہ کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن باز اوقات ایک چیز آپ کو معلوم ہوتی لیکن آپ سیریس نہیں لے رہے ہوئے ہیں کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے جس میں اس کو محسوس ہو کہ میری جان کو خطرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ان کے اوپر ایک روب حیبر ڈالنے کے لیے کہ پہاڑ ان کے اوپر مولک ہو گیا وَقُلْنَا لَهُمْ اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور ہم نے کہا ان سے کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے یہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اللہ نے ایک شہر کو ان کے لیے باقاعدہ تیہ کر لیا کہ اب یہ انہی کا ہے اس کے رہنے والے جیسے ہی یہ داخل ہوں گے وہ غائب ہو جائیں گے اللہ نے ان کے لیے ایسے لکھ دیا تھا تو اس کا بھی حوالہ دیا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ اور ہم نے ان کو کہا کہ دیکھو ہفتے کے دن کے بارے میں تم زیادتی نہ کرنا یہ حکم جو تم کو ملا ہے اس میں جو احکام ہیں ان میں تم نے کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی وَأَخَزْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے لیا بڑا گہرا میثاق دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں غصہ ہے ایک بات دوسری بات تیسری بات چوتھی بات ہوتا ہے غصے میں آدمی آتا یوں ہی سناتا ہے تم نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا کوئی درمیان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی گیپ آ رہا ہے کہ ہم دوسری بات پیش کر رہے ہیں نہیں تمہارے اوپر کوئیتور کو بلند کیا پھر تمہیں کہا کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ پھر ہم نے کہا کہ تم ہفتے کے دن کی نافرمانی نہیں کرو گے اور ہم نے تم سے بڑا گہرا معاہدہ لیا فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِتَاقَهُمْ پھر ان کے اپنے معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے وَكُفْرِهِمْ بِعَيَاتِ اللَّهِ اور ان کے انکار کی وجہ سے اللہ کی آیات کا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَا اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے نبیوں کو بغیر حق بغیر کسی حق جسٹیفیکیشن کے دیکھیں اس میں بھی تیزی ہے ایک کے بعد دوسری بات ہم کچھ چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہیں سنو آپ تم اپنے بارے میں یہ بات ایسے ہو رہی ہے کہ ان کے اپنے معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے اور نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بغیر کسی حق کے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف اور یہ بات کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاق چڑھ گئے ہیں یعنی یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بھی کہ آپ کی بات ہم پر اثر نہیں کرے گی آپ ہمارے اوپر وقت ضائع نہ کریں ہمارے دلوں کے اوپر غلاق چڑھ گئے ہیں ہم جو کچھ مانتے ہیں ہم اس پر مطمئن ہیں اس کے بعد بات جاری ہے بات ابھی جاری ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے درمیان میں روک دیا کہ یہ بات اتنی زیادہ گھٹیا تھی کہ اس پر دو اور باتیں سنو بَلْ تَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ یہ غلاف نہیں چڑھے ہوئے بلکہ اللہ نے مہر کر دی ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے فَلَا يُؤْمِنُونَا اِلَّا قَلِيلَا تو وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا یہ جو بار بار یہاں کفر آرہا ہے یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے جو پیغمبروں کے ماننے والے تھے اور ان میں بعض چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے بھی نہیں پرانی باتیں بیان کی جا رہے ہیں یہ میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن سے یہ بات بلکل واضح ہے کہ کفر کا اور کافر ہونے کا تعلق مسلمان غیر مسلم سے نہیں ہے اس کا تعلق اس رویے سے ہے کہ جس رویے میں انسان تک انسان کے پاس حقیقت پہن جاتی ہے اس کو بات معلوم ہو جاتی ہے اور وہ یا اپنے زبان سے یا اپنے عامال سے اپنے رویے سے یہ واضح کر دیتا ہے مجھے کوئی پرواز ہے تو فرمایا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر خلاف چڑھ گئے ہیں نہیں ہے ایسے نہیں ہیں بلکہ مہر کر دی اللہ نے ان پر یعنی دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے فلا یؤمنونہ اللہ قلیلہ تو وہ نہیں مانتے مگر بہت تھوڑا یعنی ان کو اب بات سمجھ میں نہیں آتی یہ وہ اہم بات ہے جس کو قرآن نے بار بار بیان کیا اگر آپ قرآن مجید کی چند نمائع تھیمز کو بیان کریں ان میں سے ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بار بار بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سچائی کو ماننے کے لیے فو ڈیٹ میٹر کسی سچائی کو بھی ماننے کے لیے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سچائی سب سے بڑی سچائی ہے لیکن اور سچائیوں کو ماننے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ انسان بات کو کھلے ذہن کے ساتھ سننے والا اور کھلے ذہن کے ساتھ سننے والا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے دل کے اوپر غبار زنگ یہ نہ چڑھا ہوا تو یہ زنگ یہ غبار یہ کالک کیوں چڑھ جاتی ہے انسان کے کفر کی وجہ سے اس کے کافرانہ رویہ کی وجہ سے اس کے اس زد کی وجہ سے کہ جس میں وہ تیہ کر لیتا ہے کہ مجھے بات نہیں سننی مجھے بات نہیں ماننی جو میں نے ٹھان لی ہے میں اسی پر قائم اور خوش ہوں تو فرمایا کہ اللہ نے مہر کر دی یہ جو انہوں نے بات کی ہے بات پہلے ہی بہت غصے میں ہو رہی تھی لیکن ان کی ایک عجیب و غریب بات کا جب حوالہ دیا تو پھر اس غصے کو بھی روک لیا اور یہ وضاعت کی کہ نہیں یہ غلاف نہیں چڑے ہوئے بلکہ مہر کر دی اللہ نے ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے تو اب وہ نہیں مانتے مگر تھوڑا مگر تھوڑا سے مراد یہ کہ جو کفر بھی کرتے ہیں وہ تھوڑا بہت تو مانتے ہیں مگر بات کو آگے پروسیڈ ہونے نہیں دیتی ہوتا نہیں آپ کہ آدمی کہتا اچھا یار بات کرو تو جب بات شروع ہوتی ہے کہتا ہنی یہ تو ٹھیک ہے تو اس کے بات کہتا ہی اس سے آگے بات نہیں کہ ان میں سے تھوڑے لوگ ہی بات لیں گے نہیں یہ اب ساروں ساروں کی بات ہو رہی ہے ایمان کی بات ہو رہی ہے آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا دو پوسیبلیٹیز ہو سکتی تھی کہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے لوگ میں اس کا جو مطلب بیان کر رہا ہوں یہاں وہ یہ ہے کہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑا نہیں مانیں گے مگر تھوڑا کم ہی ہاں ہاں بالکل یعنی وہ دیکھا کہ یا ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے لیکن آگے نہیں ہوگا اصل میں یہی چیز ہے جو کہ اس کو جرم بناتی ہے ورنہ اگر مثال کے تو آدمی بے وکوف ہے کوئی باتی سمجھ میں نہیں آرہی تو بے وکوف ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے بے وکوف ہونا تو ایک حقیقت ہے اصل میں تو پرابلم یہ ہے کہ آدمی کو بات سمجھ میں آرہی ہے اور اس کے بعد انسان گڑڑ کر رہا ہے ہاں وَبِكُفْرِهِمْ وَبِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُحْتَانًا عَزِيمًا اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ جو انہوں نے مریم کے اوپر ایک عظیم بُحْتَان لگایا یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بُحْتَانِ عَزِيمًا لگانے کی وجہ سے جو ظاہر ہے کہ ان کی پاچ دامنی پر انہوں نے زبان کھولی تھی تو اس وجہ سے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ اِسَابْنَ مَرْيَا مریم رسول اللہ اور ان کے اس قول کی وجہ سے بھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسی مریم کے بیٹے اس کے بعد جو رسول اللہ ہے یہ انہوں نے نہیں کہا یہ اللہ نے کہا یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتا ہے نا تضمین ایک چیز ایڈ کی ہے ظاہر ہے کہ وہ اگر ان کو رسول اللہ مانتے تو پھر وہ یہ سب کچھ کرتے گئے یعنی یہ اصل میں گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا مسیح مریم کے بیٹے کو ہیں رسول اللہ کو یہ کیسے ہو سکتا تو یہ اس طرح کی بات ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ یہ رسول اللہ کہہ کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو گویا کے اپنی طرف سے ایڈ کر کے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ کے رسول قتل نہیں ہو سکتے اس کا کوئی امکان نہیں بجا یہ ہے کہ وہ تو آتے ہی ڈومنیٹ کرنے کے لئے ان کے بارے میں اللہ نے یہ تیہ کر لیا ہے نبیوں کی بات نہیں کر رہا میں نبیوں میں سے جو رسول ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کے بارے میں یہ تیہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ اپنے مشن کو اللہ کے پیغام کو ڈومنیٹ کریں گے وہ سبجوگیٹ نہیں ہوں گے وہ ماتحت کمزور اور جس کو کہتے ہیں نا حضیمت ہار یہ ان کا اس دنیا میں بھی یہ ان کے لئے مقدر نہیں تو فرمایا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے مسیح عیسی عیسی مریم کے بیٹے کو قتل کیا اللہ کے رسول کو وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّحَ لَهُ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا بلکہ ان کو ان کے لئے یہ بات مشتبہ ہوئی ان کے لئے یہ چیز ایسی ہو گئی کہ جس میں وہ گھپلے میں پڑ گئے قرآن نے صرف اتنی ہی بات کی اس میں ظاہر ہے کہ پھر اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کی اپنی یا ریپورٹس ہیں یا قیاسات ہیں یہ ڈسٹنگوش کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑتے ہیں اور قرآن میں پھر استاد یا استانی جو بات بتاتے ہوگے تھے یہ سارا قرآن اس پڑے ایسا یہ ایک قرآن کا بیان ہے اور ایک قرآن کے بیان کی وہ وضاحت ہے یہ جو آدمی کسی حدیث کی کتاب تاریخ کی کتاب سیرت کی کتاب تفسیر کی کتاب یا اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بیان کرتا ہے دونوں میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے اس لیے کہ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک انسان کا فہم ہے اس میں جو لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ قابل قبول بظاہر لگتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اصل میں ہوا یہ کہ جب مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے یہ لوگ آئے سرکاری لوگ اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کا جو شاگرد ایک تھا یہودہ اس نے بے وفائی کر کے وہ جو بڑا ایک ان کا تھا لیڈر سپیرچول جیو اس سے رشوت لے کے مسیح علیہ السلام کہاں ہیں ان کا اس نے سراغ بتایا سو یہ اس نے سازش میں کا حصہ بن کے اس نے یہ کام کیا تو وہ جو ایک کتاب ہے جو آہم طور پر مسیحی اس کو نہیں مانتے گاسپل آف بارنباس اس میں یہ لکھا ہے کہ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آئین اس موقع پر اس کو یہودہ کو مسیح علیہ السلام کا ہمشکل برا دیا اور انہوں نے اس کو مسیح علیہ السلام سمجھ کے پکڑا اور سولی پہ چڑھا دیا تو اب اس سے کیا ہوا کہ ایک جانب یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ جو مسیحیوں کو غلطی لگی ہے اس کی وجہ ہے یعنی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط نہیں کہتے جو ہوا اس لیے کہ ان کو یہی نظر آیا قرآن نے اصل میں اس کو یوں بیان کیا کہ ان کو غلطی لگ گئی اور غلطی لگنے کی وجہ تھی کہ اللہ نے کچھ ایسا احتمام کیا کہ اپنے بندے کو بچا لیا اور ان کی جگہ پر ان کے اس شاگرت کو کہ جس نے آخری درجے کی منافقت بے وفائی کی تھی سزا کے طور پر وہ سولی پر چڑھ گیا مسیح علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ظاہر ہے ہی ہمارے ہم مسلمانوں میں ہمیشہ زیر بحث رہتا ہے قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر پچپن میں جو بات بیان کی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فطری وفات دے کر ان کی جسد خاکی کو عزت کے ساتھ اوپر اٹھا لیا ہمارے ہاں جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ زندہ اٹھا لیا یہ اس وقت بات زیر بحث نہیں ہے زیر بحث آئی تو چائے کے وقف میں آئے گی اس وقت جو میں بتا رہا ہوں جو وہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بچا لیا اور ان کی جگہ پر یہ شخص ہے کہ جو اسی شکل کو اختیار کر گیا اور اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور اس کے نتیجے میں وہ عظیم الشان غلط فہمی پیدا ہوئی کہ جس کے نتیجے میں آج بھی مسیحی مسیح علیہ السلام کے سولی پر چڑھنے کو اپنے دین مذہب عقید نظریہ کا ایک بنیادی حصہ مان کر جی رہے ہیں تو یہ رہو وہ روتے ہیں وہ چیختے ہیں وہ اپنی نجات کو اس واقعے سے وابستہ کرتے ہیں کہ ٹریجڈی یہ ہے کہ جو واقعہ ہوئے نہیں یہ رہو یہ میں نے آپ کو ایک درہ اور واقعہ سڑھایا تھا جو اگین میں سوال جواب کی مجلس کو ذرا انٹریسٹنگ بنانے کے لیے کر رہا ہوں ابھی تو وہ سوال نہیں ہو سکے گا ہمارے ایک بزرگ تھے جو ابھی کچھ حالی میں انتقال ہو بائد ہوئے وہ بڑے ماہر تھے بائبل کے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں کا انہوں نے بڑا کام کیا تھا غوری صاحب اچھا بہت ہوں ہاں بہت ہوں دو سال ہو تو وہ ایک دن پڑھا رہے تھے اثر کی نماز ہمارے المورد میں تو بڑے بڑے نرم دل انسان تھے رقیق القلب تو وہ نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا انہوں نے ایسے انہوں کو ظاہر تحقیق کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات ان کے ذہن میں تھی تو میرے ساتھ ہمارے دوست ممدود ساجد صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب میں سوچتا ہوں کہ آجرہ علیہ السلام پر کیا بھی تھی جب وہ صفہ اور مروہ پر چکر لگا رہی تھی تو میں کہتا ہوں آجرہ جو ایک ریٹ اور وہ رونے لگے تو میں نے ساجد صاحب کو کہا کہ رونے لی بات یہ کیا واقعہ ہوا ہی نہیں تو اسی طرح سے یہ جو مسیحی کرتے ہیں مذاہب میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو اپنے دین کا حصہ بنا لیتے ہیں آپ کی وہ ایک مایتھولوجی بن جاتی ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا تو فرمایا کہ نہیں وہ ان کو اس میں شبہ پڑ گیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبَّهَ لَهُم نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا بلکہ وہ شبہ میں مقبلہ ہو تو آپ یہ دیکھیں نہ کہ اگر آپ فرض کیجئے کسی مسیحی کو یہ کہیں کہ یہ تو ہوا ہی نہیں تو ای تک کہ یہ قائل نیچلل بہت غصے ہوگا مطلب ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا اس لیے آدمی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو یار تمہارا غصہ ٹھیک ہے پانی شانی پیو بٹ لیٹس تیلیو کیا ہمارا کیا پوائنٹ افیو ہے تو آہستہ آہستہ آدمی گریجولی سنگ سن میں نے ایک کتاب پڑھی کہ سوری بات چھوٹی سے اس کے یار آگے کوئی ویسٹرن سکالر کے تھی انہوں نے کہا مکہ نام کی کوئی بستی تھی ہی نہیں جو پہلے سو نہ مکہ نہ کوئی محمد نہ کوئی قرآن مجھ سے تیرا غصہ چڑھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں رہی گئی تو ٹھیک ہے میں تو غصہ آئے گا اس پر اور اس طرح کے نکتے اچھے ہوتے ہیں اس سے آپ کا علم اور آپ کا ایمان چیک ہوتا ہے بلڈ پیشر بھی بلڈ پیشر بھی چیک ہوتا ہے آپ کو آپ کا ایمان کس چیز پر مبنی ہے یقیناً وہ لوگ جو اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے وہ اس بارے میں شک میں مقتلان ما لہم بھی من علم ان کے پاس اس اس بارے میں کوئی علم نہیں الا اتباع الزن سوائے وہم و گمان کی پیروی وما قتلوہ یقینا اور انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا یہ یہ ہے وہ اللہ کی وحی کا زور اور اعتماد اور کانفیڈنس I don't know میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے ہم کو یہ ترجمہ ضرور بیان کر دینا چاہیے لیکن مسیحیوں اور دوسروں کو بس اللہ کی کتاب پیش کرنی چاہیے ترجمہ کے ساتھ میں جب اس بات کو تقریر میں کروں گا تو وہ تقریر اصل میں میری تقریر ہوگی شاید اس کی اتنی تاثیر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کر دیا یہ بات بڑی دوردار ہے اس بات کو ایسے ہی منوان پیش کر دینا چاہیے اگر آپ میری آواز بہت انچی محسوس کر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک اور آواز کو کیمو فلاش کرنے جس باتی کر رہا ہوں ہم جب شاوٹنگ بداؤڈ ریزن بر رفع اللہ علی نہیں بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا دیا اپنی طرف میں اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے اس اٹھانے کو بیان کیا ہے آیت نمبر پچپن میں لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں جو مشہور اپینین ہے وہ یہ ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا اور اب وہ قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے یعنی اللہ سب کام کر سکتا ہے اللہ کے لیے یہودہ کو شکل بدل دینا اور مسیح علیہ السلام کا ہم شکل بدائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں اور وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے جب اس کے ہاں اس کی حکمت میں کوئی بات تیہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کرنے میں اس کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں جب آپ کو کسی فن میں اپنے سے کوئی بہتر آدمی سامنے محسوس ہو کے وہ بیٹھا ہو ہے تو آدمی ایسی نربس ہو جاتا ہے میں یہ آیت پڑھتے ہوئے بینہ کے سامنے ایسی نربس ہو جائے پھر میں ٹھیک پڑھا ہو پھر میں نے کہا نہیں میرا کہلہ انہوں نے غوریں نہیں کیا وَاِمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور اہلِ کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر یہ کہ لازمًا ایمان لے آئے گا ان پر یا اس پر قبلہ موتی اپنی موت سے پہلے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدَ اور قیامت کے روز یہ ان کے خلاف دباہ بن جائے گا یہ وہ آیت ہے جس کی انڈسٹینڈنگ یا ٹرانسلیشن میں ہمارے ہاں اختلافات ہیں ایک جو مشہور انڈسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کر دیا کہ ان کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پر چڑھایا گیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف اور وہ پھر دوبارہ آئیں گے اور پھر ان پر یہ ایمان لائیں گے وہ یہاں سے اس کو بانتے ہیں جو دوسری بات ہے جو مجھے زیادہ صحیح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کہ جس کا یہ اہل کتاب انکار کر رہے ہیں جس انکار کے نتیجے میں یہ سارا بیان شروع ہوا بیان یہاں سے شروع ہوا تھا نا کہ سوال کرتے ہیں اہل کتاب کے ان کے اوپر بھی آسمان سے کوئی کتاب اتار کے دکھائیں آپ یہ قرآن کا انکار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا ان کے اوپر ان کے جرائم کی فہرست بیان کی اور پھر اس کے بعد درمیان میں روک کر یہ فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ سارے کے سارے اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے کس پر؟ اس قرآن پر اور یہ قیامت کے روز ان کے اوپر گواہ بنے گا ایمان سے مراد یعنی یقین کر لیں گے ایمان اصل میں اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک حقیقت کو مان لیا اس کا اعتراف کر لیا اور آپ نے اپنے آپ کو اس کے مطابق تھالنے کا فیصلہ کر لیا یہی اصل میں اصل ایمان ہے جو اقرار بھی ہوتا ہے اور تصدیق بھی ہوتی ہے ایک ایمان یا ایک یقین وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی مان تو لیتا ہے لیکن آدمی اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بظاہر اقرار کر لیتا ہے مگر دل میں وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا یہ اصل میں منافقت کا ایمان اس کو بھی آپ زبان میں ایمان ہی کہیں گے دین کی اسطلاح میں یہ ایمان نہیں ہے لیکن زبان کے فہم نے اس کو بھی ایمان کہا جا سکتا ہے اس نے مان لیا اور تیسرا ایمان وہ ہے کہ جو نہ ماننے والوں کو کافر بناتا ہے اور وہ یہ کہ بندے کو بات سمجھ میں آ گئی اسے یقین ہو گیا لیکن وہ نہیں مانتا ہے یہ وہ یہ وہ ایمان ہے جس کا ذکر مثال کے طور پر سورہ نمل میں یہ سورہ نمبر ستائیس ہے اس کی آیت نمبر تیرہ چودہ میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فیرون اور اس کے درباریوں کے سامنے اللہ کی نشانیاں لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں نے اس پر یقین کر لیا کہ اصل میں یہ والا یقین ایمان کہ یہ جو اہل کتاب اس وقت موجود ہیں یہ ان میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے اس کا یقین کر کے جائے گا ابھی تو یہ اعتراض کر رہے ہیں ان میں سے بعض لوگ ابھی کنفیوز ہیں پوری طرح سے کلیر نہیں ہیں لیکن یہ بات ان پر اتنی واضح ہو جائے گی کہ یہ اس کو مان لیں گے یعنی سمجھ لیں گے ماننے کی حقیقت میں توفیق ملے گی یہ اور بات ہے تو یہ میں نے گزارش کی کہ یہ والا جو ماننا ہے اصل میں یہ وہ ماننا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کافر بنتا ہے یعنی اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے سمجھ میں آ جاتی ہے انکار کر رہا یہ وہ ماننے ایکسپٹنس نہیں ہے یعنی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا کلام ہے وہ ڈھٹائی بھی تو ہو سکتی ہے ڈھٹائی کی ویسے انکار کرتا ہے یعنی وہ انکار کرتا ہے ڈھٹائی کی وجہ سے وہ مان لیتا ہے اس پہلو سے کہ یہ بلکہ ٹھیک ہے یہ بندہ ٹھیک ہے میں نے نہیں ماننا یہ اب یہ ڈھٹائی ہے یعنی آپ جو ڈھٹائی بیان کر رہے ہیں یہ اب کفر کی وضاحت ہے کفر ہوتی ڈھٹائی کہ آدمی کہتا ہے میں نے اس سچائی کو نہیں ماننا تو فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر یہ کہ لازمان وہ مان لیں گے اس کو اپنی موت سے پہلے اور قیامت کے روز یہ ان کے خلاف گواہی دے گا یہ قرآن کیونکہ اسے جو میرے پاس ترجمہ اس میں حضر المسیل کا نام پینک فٹ کر دیا نہیں وہ ٹھیک ہے مطلب آپ اس کو فٹ نہ کہیں آپ کہیں ٹھیک ہی کیا ہے انہوں نے سمجھتے ہیں ان کو لیکن اس کو سمجھنے ہی کوش کریں پھر ہوگا کیا یعنی یہ بات کیا ہو رہی ہے ظاہرہ میں میں تو اپنی بات کو ڈیفرنٹ کروں گا ہوتا یہ ہے کہ جو رائے ٹھیک نہیں ہوتی نا تو وہ اس کو جو رائے ٹھیک ہوتی ہے دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ذرا اس کو پھیلائیں مزید سمجھیں کیا ہو رہی ہے یہ بات یعنی اگر مسیح علیہ السلام اس سے مراد ہیں تو اس سے مراد یہ ہوا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ان کی اس موت سے پہلے کہ جو جب وہ آئیں گے ان کو مان نہیں لے گا یہ ساری بات ہی کو گربل ہو رہی ہے بات کسی اور سے کی جا رہی ہے آئیں گے بعد میں پھر ان کی بفات ہوگی بل میں ہوتا ہے کہ ایک اور سٹوری فٹ کی جاری ہے اس کے اندر جو سادہ سی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمہارے سامنے یہ لوگ موجود ہیں ہیں لے کتاب یہ اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے اس کو سمجھ کے جان کے مرے گا اور یہی قرآن قیامت کے دن ان کے خلاف گوائی کے طور پیش کرے گا ورنہ قیامت کے دن ان کے خلاف سے مراد کیا ان سے مراد کیا وہ اہل کتاب پہ جو تب آئیں گے تو یہ تو بات ہی بڑی گڑبر ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو اہل کتاب پہ جن سے بات رہو کہیں کہ ساڑا کی قضور ہے پھر ہم نے کیا ہے یہ تو بات کی بات ہے اس میں میرے پاس ترجمہ ہے yet there is not one of the followers of earlier revelation who does not at the moment of his death grasp the truth about Jesus ہاں وہی کہہ نا یہاں جیسوس ہو بھی اس میں اس میں جو ایک غلطی لگنے کی ایک اور وجہ بھی بعض غلطی لگنے کی وجہ زیادہ اچھی ہوتی وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ پیچھے امیجیٹلی ذکر حضرت مسیح کا ہے اسی سے کنیکٹ کیا اور دوسری مشہور بات حضرت مسیح کی واپسی خیر وہ تو مشہور ہے میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا میں تو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو ذرا امیجن کریں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے لیکن کہ قرآن ایک واضح بیان ہے ایک صاف بات کرتا ہے جو بات کرتا ہے وہ آپ اپلائے کریں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں ان اہل کتاب سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور ان کو فرما کیا رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ان کے مسیح علیہ السلام کے اس مرنے سے پہلے کہ جو ان کے قیامت کے قریب آنے کے بعد ہوگا وہ ان کو مان کے مریں گے ان کو مانیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ پورا کلام اس کا اس سے کیا تعلق ہے یہ اصل میں وہ چیز ہوتی ہے میں اس وقت مسیح علیہ السلام کی واپسی کا انکار نہیں کر رہا میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کا جو بیان اور کلام ہے اس کو ایسے سمجھنا چاہیے جیسے وہ بیان کر رہا ہے خارج سے کوئی چیز اس پر ٹھوسی نہیں جا سکتی کیا آپ نے ایک سٹوری سنی آپ کہے قرآن کو اس سٹوری بیان کرنی چاہیے آپ قرآن کو سمجھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن اہل کتاب کی بات کر رہا ہے جو اس وقت موجود تھے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان اپنی موت سے پہلے وہ ان کو مان کے جائیں گے اب اگر یہ اہل کتاب مراد نہیں ہے بلکہ وہ اہل کتاب مراد ہیں جو قیامت سے قریب آئیں گے تو پھر یہ تو کہہ ستے ہیں کہ سر پھر مطلب ہم سے آپ کیوں گفتو کر رہے ہیں یہ قرآن کیا کتاب ہے کس قسم کی گفتو کرتا ہے کہ اچانک ان سے بات کرتے کرتے کہہ رہا ہے کہ وہ ادھر بات ہوگی تو یہ بات یہاں نہیں کی جا رہی آپ کہیں اور سے اس کو ثابت کریں ضرور کریں لیکن قرآن کو ایسے سمجھنا چاہیے جیسے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے جیسے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں وہ اتر رہا تھا لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی تھی تو باتیں جاننے میں بھی آسانی ہوتی ہے یہ اللہ کا ارشاد جس میں کہ ابھی اور مزید اس کی ڈانٹ اور اس کا غیز و غزب جاری ہے اس کو یہاں میں روک رہا ہوں اور وہ چند آیات جو ہم نے آج پڑھی ہیں میں ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ایک سو چوون ففٹی فور سے ہم نے شروع کیا اللہ ان کے جرائم کو جانتا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے اوپر تور کے پہاڑ کو بلند کیا اور ان کے اس بمیساقہ ان کے اہد کے ساتھ یعنی جو معایدہ تھا اس کے ساتھ اس پہاڑ کو ان کے اوپر مولک کیا وَقُلْنَا عَمَارَا كَهْنَا لَهُمْ ان کے لیے اُدْقُلُوا الْبَابَ سُجَّدَنَ کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے میں جھکتے ہوئے وَقُلْنَا عَمَارَا كَهْنَا لَهُمْ ان سے لَا تَعْدُو فِي السَّبْتِ تم ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی مت کرو وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقٍ قْلِيزًا اور ہمارا ان سے ایک پختہ اہد لینا فَبِمَا نَقْذِهِمْ مِثَاقَهُمْ تو ان کے توڑ دینے کی وجہ سے ان اپنے اہد کو وَقُفْرِهِمْ اور ان کے انکار کی وجہ سے بِآیَاتِ اللَّهِ اللَّهِ کی آیات کا وَقَتْلِهِمْ الْأَنبِيَا اور ان کے نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بغیر حق بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل کے اوپر تو غلاف چڑھا ہوا ہے بَلْ تَبْعَلَّهُ عَلَيْهَا نہیں بلکہ مہر کر دی ہے اللہ نے ان پر بِكُفْرِهِمْ ان کے انکار کی وجہ سے فَلَا يُؤْمِنُونَا اِلَّا قَلِيلًا تو نہیں ایمان لاتے وہ مگر تھوڑا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ کفر کیا ہے کفر کے ساتھ ایمان لگا ہے ان کے کفر کی وجہ سے چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا اس سے مراد وہ کفر جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا بلکہ یہ وہ پوری ساری انسان کے اندر کی وہ پیچیدگی ہے اخلاقی جس کو اللہ تعالیٰ قفر کہنے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُحْتَانًا عَزِيمًا اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ جو انہوں نے بہتان کے طور پر مریم پر لگائی عظیم بہتان کے طور پر وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَٰ ایسَبْنَا مَرْيَمْ رَسُولَ اللَّهِ اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ کو مریم کے بیٹے کو رسول اللہ کو وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ اور نہ انہوں نے قتل کیا ان کو اور نہ ہی انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا وَلَاکِن شُبِّهَ لَهُمْ مگر وہ اس بارے میں شبے میں پڑ گئے معاملہ ان کے لیے مشتبے بنا دیا گیا وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِيهِ نَفِي شَكِّمْ مِنْهُ اور وہ لوگ کے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا وہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم ان کے پاس اس بارے میں کوئی واضح علم نہیں ہے إِلَّتْ تِبَعَ الزَن سوائے ذہم و گمان کی پیروی کے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور انہوں نے ہرگز ان کو قتل نہیں کیا بَرْرَفَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ ہی نے اسے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ زبدست ہے حکمت والا ہے وَإِمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَاب اور نہیں ہے کوئی اہلِ کتاب میں سے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ يَوْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ مگر یہ کہ وہ لازمًا مانے گا اس کو اپنی موت سے پہلے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا اور قیامت کے دن یہ ہو جائے گا ان کے خلاف گوا اقول و خولی حاضر استفراللہ ویسے اس طرح کے اختلافی معاملات میں اگر انسان کو اللہ تعالی بات کو سمجھنے کی توفیق دے دے تو کیا ہی کہنے ورنہ اگر آدمی کنفیوز ہو جائے تو ٹھیک ہے جو مانتا اسی کو مانتا رہے اور دوسری بات سنتا رہے جو نہیں ہو سکتا ہے لیکن صرف ایک کام کرے کہ وہ کہ جو دوسرے لوگ کچھ اور مان رہے ہیں اس پر وہ لانتان نہ کرے اس لیے کہ گزاری سی ہے کہ بات تو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئی اور دوسرے کی بات سنیں مجھے لگتا ہے کہ پروسس یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو میں نے اپنے بارے میں بعض اوقات محسوس کیا کہ نقطہ آغاز ہوتا ہے سوال آپ کہیں ایک شبا یا یہ واقعی بات بند نہیں رہی چکر کچھ اور ہے اور وہاں سے پھر آدمی پروسیڈ کرتا ہے مجھے لگتا ہے یہ کہ اللہ تعالی ہی چاہتے ہیں کہ ہم سچائی کو جاننے کے معاملے میں حق کو جاننے کے معاملے میں یہی رویہ اختیار کریں نہ کہ وہ رویہ کون سوالہ جس کے باہر میں گا ہے کہ قلوب نہ غلف ہمارے تو غلاف چڑھے ہوئے آپ پلیز آپ اس بارے میں ہم سے گفتگو نہ کریں we are absolutely clear and convinced تو اللہ تعالی نے اس کی کوئی بہت تعریف نہیں کی یہ غلف والی بات نہیں آپ کہیں نہیں ساڑھا یقین اعتقاد پڑا پکا ہے تو آپ نے جو کرنا کریں ہے یہ بڑی خطرناک بات اور کیا طریقہ ہے آپ کا دل کھلا ہوگا تو آپ کو وہ اتمنان حاصل ہوگا کہ جو مطلوب اتمنان ہے ورنہ آپ مجھے بتائیں نا کہ کبھی قریب ہی چلے آپ نے دل کو آپ نے روک لیا تو کبھی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ جو دوسروں نے اپنے دل کو بند کیا ہوئے ان پیاروں کا کیا خصور ہے میں جب ہی کل میں اچھے بلے پڑے لکھے لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا وہ میں اسلامباد گیا ہوا تھا یونیورسٹی ٹیچرز تھے تو ایک بندے نے جانا ایک سوال کیا ایسے غصے میں کہ یہ قادیانی کی شہن ہے میں نے کہا بھئی ان کا ایک پوائنٹ ایفیو ہے ہم ان کے پوائنٹ ایفیو کو ٹھیک نہیں سمجھتے جب ہماری ان سے ملاقات ہوگی ہم ان کو سمجھائیں گے یہ کیا جکر ہے قادیانی کی جس نہیں بھئی ان کا ایک سوال کیا آپ نے کبھی غوری نہیں فرمایا کہ یہ ان کا نکتہ نظر ہے اب تو جتنے بھی احمدی ہیں اکثر وہ ایسے ہی ماں کے پیٹ سے اپنا وہ ایمان لے کے آئے جیسے ہم لے کے آئے ہیں تو آپ ان کو اس بات پر لانتان کر رہے ہیں اور حد درجے کی بیوقوفی کی بات ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کی سوا کوئی چاہ رہا ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ ہم اس کو مانتے ہیں الحمدللہ دلائل کی بنیاد پر مانتے ہیں آپ کے پاس کوئی سوال ہے پلیز ہمیں بتائیں گو غور کریں گے اس غور کرنے میں یقیناً آپ کنفیوزڈ ہوں گے یہ کنفیوزڈ کوئی بری چیز نہیں ہے یہ کنفیوزڈ آزمائش ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کیوں پھستے ہیں وہ بعض اوقات اس کنفیوزڈ کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ریب شک ہے جس کو اللہ نے کنڈیم کیا نہیں وہ ریب شک وہ ہے کہ جو آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے اپنی بیمانی کی وجہ سے بد اخلافی کی وجہ سے بد کرداری کی وجہ سے ایک ریب شک وہ ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے صحیح سوال کی وجہ سے بھئی میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اب اگر آپ کسی اپنے ہندو دوست سے گفتو کریں تو اگر فرض کیجئے آپ نے کوئی اچھی گفتو کر لی تو کیسے ابتدا ہوگی اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے تو یہ شک بری بات ہے کہ اچھی بات اچھی بات ہے یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پانچ منٹ کی تغریر کریں وہ کہیں یہ بالکل زندہ بات ختم ہوگی بہت صحیح بات کیا آپ میں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا یہ ایسا نہیں ہوتا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ کہے گا یار you know what I am confused تو آپ نے موست ویلکم that's great brilliant absolutely اللہ ولی دوست ساتھی مددگار بن جاتا ہے ان کا کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں یخرجہم من الظلمات الان نور وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف یعنی گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف نکالتا ہے یعنی ایک پروسس ہے یعنی میں یقیناً اس وقت بعض اندھیروں میں ہوں کوئی اچھا رہنما ہادی استاد مجھے میرے ان اندھیروں سے نکالے گا اگر میں نکلنے کے لیے تیار ہوں گا یہ ایک پروسس ہے کیا کرے گا وہ کہے گا یار تم یہ مانتے ہو اس میں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے آپ مجھے بتاتے ہیں میں رات کا کھانا بھی نہ تھا سائدہ کرتے ہوئے یہ شہر میں سائدہ کرتے ہوئے نہیں جھکتے ہوئے یعنی یہاں یعنی ایک شہر تھا آپ امیجن کریں نا ایک شہر تھا جس کے بارے وہ سہرہ سے چلے آ رہے تھے اپنی ایک بدمیانہ زندگی گزارتے ہوئے اچانک ان کو اس وجہ سے کہ وہ بنی اسرائیلی تھے اللہ نے ایک شہر ان کے لیے اویلیبل کر دیا وہ نام آتا ہے تاریخ میں وہ ہے باقیدہ بائبل میں اس کا ذکر ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو یہ اب انکساری کے ساتھ داخل ہونا جھکتے ہوئے یہ نہیں کہ اکڑتے ہوئے کہ ظاہرہ جو ہوں گے ان کو تو تم ان کی پٹائی کر دوگے وہ باگ جائیں گے تو تمہارے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ایروگنس پیدا ہوئے نہیں تم داخل ہو سجدہ یعنی جھکتے ہوئے اس کا مطلب ہے شہر کا دروازہ اس زمانے میں شہر ہوتے تھے ایسے ہوتے تھے فصیل ہوتی تھی اور پھر ایک گیٹ ہوتا تھا اس میں داخل ہو جہرم شہرید تھی اندرین بارکتے ہیں تو جھکانا اس بیسکلی ایک سین اف کمبلنس بیرے 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 بالکل یعنی یہ ظاہر ہے یہ وہ آلہ سجدہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس کے بعد آپ داخل ہو آپ چل نہیں سکے یعنی آپ آپ ذرا اس کو پریکٹیکلی ڈیمنسٹریٹ کرے رہا ہوئی نہیں سکتا تو وہ اصل میں جھکنا ہے ساہر میں اس کو پریکٹیکلی سمجھ تو میں نے کہا ہے کہ جب تک وہ شہر میں داخل ہوں گے ناغ تو فوت ہو چکی ہوگی میں نے یاد نہیں مجھے پوچھا کہ یہ جو اللہ تعالی مہین کے افصرہ کیا کہ ہمارے میں یہ جو آپ نے کہا کہ اس میں تاریخ سارے ان کے یہ پتا نہیں ہے یہ رسولت پاک کو بتا ہے کہ یہ ان کے یہی تا ہے یا انہوں نے آگے ان کو بتاتا ہے کہ اللہ تمہارے وارہ میں یہ ابھی ابھی کہہ رہے ہیں یعنی جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ امیجن کریں کہ وہاں اور کیا ایکٹیوٹی ہوا کرتی نہ کوئی لائیو میچے دارے ہوتے تھے نہ کوئی پولٹیکس تھی نہ کوئی جے آئی ٹی تھی کچھ بھی نہیں تھا تو قرآن نازل ہوتا تھا قرآن پہنچاتا تھا وہ پہنچاتا لوگوں کو سب کو عربی آتی تھی تو وہ اس کو جانتے تھے تو تو پھر عربی حساس آج آتے ہوگا اپسلوٹ نہیں ہے تو قرآن نے کہا دونوں طرح کے ریکشن ہوئے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے بلکہ قرآن سے معلم ہوتا ہے اکثر کے ہاں ابتدائی تو اقرار تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہم نہیں مانتے یہ ہوتے کون ہے ڈیڈائی کا پہلو یہ بنی اسمایلی ہیں یہ تو ویسے ہمارے سے کمتر ہیں جنو نے خرصیف آئی کیا تھا وہ دو طرح کے لوگ تھے جیوز اور وہ رومنز رومنز نے ان کے جیوز کی اس کونسپریسی میں جو امپلیمنٹیشن کا رول ادا کیا جنو یہ دونوں کی مل کے وہ چلتی تھی نا سلطنت پاور میں وہ تھے مگر ان کی پیچھے ریلیجس معاملات میں ان کو یہ سپورٹ کرتے تھے جیوز تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے تو مسیح علیہ السلام کے بارے میں نرمی کا رجحان اس کا تھا لیکن انہوں نے جیوز نے خاص طور پر پھر اس کو کنونس کیا کہ نہیں یہ آخری سزا ہے یہ بغاوت کی سزا جی جی یعنی یہ وہ سارے جیوز ہیں جو اگرچہ کہ یہ حضور کے زمانے میں بات ہو رہی ہے مگر ان کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اس ساری تاریخ کو اپنی تاریخ مانتے ہیں یعنی اس کے بارے میں انکار نہیں ہے نفی نہیں ہے جیسے ہیں نا کہ مثال کے طور پر آپ کو یہ کہا جائے کہ جی مسلمانوں نے اسی ملک پر قبضہ کیا اور بڑا مارا بڑا قتل وغارت ہوا اور آپ کہیں الحمدللہ بہت شاہو تو پھر آپ بھی حضر میں اس سارے پروسس کا حصہ بن گیا ہے یا آپ دیکھیں یہ انگلینڈ میں یا امریکا میں یا کہیں پہ بھی ایک تراریزم ہماری نزل تراریزم یہ بڑھ تراریزم تراریزم میٹو تراریزم مArt بہت شوید یا دیو � میں ساری جگہیں دیکھ کر رہا ہوں اور ہسٹریز کی جو دیکھی تو ساری رومنز نے کی یہ تو یہ تو معلوم ہوتا ہے قرآن سے بھی پوری ڈسٹرکشن ان کی طرف سے حضرت دعود نے جو اٹھایا تھا ناوکم اور دعود جو اٹھا تھا پھر اس کے بعد حرکل سلمانی جو اٹھی وہ سب رومنز نے جلائی اور مسلمانوں نے آ کے اس کو کیوں وہ تو گھر پھر اس کو کنھڈکک کی کم یونی جو ہوسٹ تھی وہ انگونتان کی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ساری بیچے کیا جائے تو مجھے تو مجھے انگیاز جس مجھے تو آپ کے سارے ویشتر کیا جاؤ گھر اور تم ہمیں سے سارے جھگڑا کرتے ہو اس احیاء نے تو ساری تم لوگوں پر سارے سے کیا کہا ہے آپ کو پتا ہے یہ وہی باللگی ویڈی ویڈوی تیاری اور انا باللگی بات آپ سے اسے اہمانی کے ساتھ رہے ہیں نہیں بات یہ کہ من개로ہہ بھی اسے آرنٹا رہے ہیں ساری جیسے ہوتے ہیں جیسے ہم معن Dusem نہیں worthless ارتباءپ نہیں کتنیب کس نے آرائی بہت سی ر د성이 وہ ایرکس کو صرف اونی کے ساتھ ساتھ سوائیٹ کریں آہ چھ بات ہے۔ لیکن تیر خالصہ ہے تیر میں lá فارسی ایک نا علاقی تو اگر فارسی تیچر تو اگر گھائی وہ فارسی گئی کہاں آدم بھائی وہ جب ہوں کہ جب آپ نے جواب کھے بھائی کہ جب کھے بھائی کہ میں نے جواب کھے جواب کھے گزرم کی نہیں تھی وہ نہیں لولہ ہمیں پرنا اچھا ان کی اچھی اچھا 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 عرب invaders بلکو صحی بات بلکو صحی بات شرح بلکو صحیو خود بلکو صحیح اصل دین کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے پیش کیا اور اس کے علاوہ باقی چیزیں جس میں اختلاف ہو سکتا ہے جو اصل دین نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اس کی وضاحت ہیں یا تاریخ ہیں اس کے بارے میں اتنا جذباتی ہونی کی حضورت ہے آپ کے ہونکراری آت کی رائے ہیں یہ ہماری رائے ہیں سر قیل ہو آپ قرآن بڑھا کریں سر قیل ہو رہا ہے کہ نون کے اس سے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نون کا یہ یہ نہیں ہو سکتے ہیں تو نون کے 10% کو بھی نہیں سمجھ ستے قرآن ایسی چیز ہی نہیں ہے جو مکمل قرآن ہے جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ سمجھا ہے جیسے کہتے ہیں لوجکل سمجھو تو بہت سارے لوگوں کو تزدیک ہے لوجکل سمجھا ہی جا سکتا اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو عام ٹیکسٹی طرح پڑھو وہ بڑا غلط ترتے کو لوجکل سمجھا ہے اور جو آپ کو بھی مسترسیم میں لے جانا ہے جو آپ کو بھی مسترسیم میں پڑھو ہی چاہتے ہیں لیکن مزاری لیکن بات یہ ہے یہ جو مانتے ہیں ظاہر ہے وہ اس پہ کنونسٹ ہیں انہوں نے اس بات پہ پہنچنے میں ایک سفر پہ کیا مگر اب ہم ان سے گفتوک کیسے کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یا ٹھیک ہے لکم دین حکم بلیہ دین تو میں نہیں کہوں گا لیکن یہ آپ کا اپینین ہے یہ ہمارا اپینین ہے لیکن وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ کوئی ہمارے درمیان کوئی کومن چیز بھی ہے جس کی بیسس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اوکے ہم صرف ٹین پرسنٹ ہی سمجھ سکتے ہیں مجھے اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے لیکن پھر اس نائنٹی پرسنٹ پر جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہم جواب دے بھی نہیں اور آپ بھی اس نائنٹی پرسنٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ تو ساری مسٹری ہے ہمارے لئے مگر وہ ٹین پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ یا میرے نزدیک آلموس ہنڈڈ پرسنٹ جو ہمارے فہم کی اپروچ کی دسترس میں ہے اس کو سمجھنا ہمارے لئے لازم قرآن نے خود کر دیا ہے یعنی یہ کوئی ہم اپنے شوق سے نہیں کہہ رہے گے ہم بڑے اچھے موڈرن لگتے ہیں یا لوگوں کے نزدیک بڑے پاپلر بن جائیں گے کہ ہم کہیں یہ قرآن کو سکتے ہیں قرآن خود حکم دے رہا ہے کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے ام عالا قلوب اقفالوہا یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے تو جب آپ قرآن کی یہ آیت پڑھیں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے کہ آپ پڑھیں گے نون اور کہیں گے آگے چلو یا رہا آپ کہیں گے یار قرآن کہہ رہا غور کرو نہیں سمجھ میں آیا تو چلو آگے چلو لیکن کوئی دوسرا بندہ کہہ رہا ہے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر کیا کریں گے نہیں سمجھ میں آ سکتا یار کوئی نہیں سنتو سنتو لیں وہ سکتا سمجھ میں آ جائے اور آپ یتنی جانے کہ اگر آپ بات سننے کے لیے کیا دیکھیں میں آپ پہلاؤں اس میں کیا اس میں کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے قرآن مجید اصلاً اللہ کی ہدایت کی کتاب اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہے ایمان اور عمل مگر قرآن کے کچھ بونس ایڈوانٹیجز بھی ہیں ایڈیشنل کچھ ویلیو بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹلی نہیں بتائی لوگوں نے اپنے تجربے سے سیکھی ہے یا میزان کے طور میں کہتے ہیں نا لوگ کہ آپ کینسر کے مریض کو سورہ رحمان پڑھنے سننے کو کہہ دیں اس کو کچھ افاقہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہوگا ایم شور یہ قرآن نے نہیں کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا لیکن کوئی انکار کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے لوگ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں یہ وہ دنیا ہے کہ جس دنیا کو آپ کو اپروچ کرنا چاہیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اب اس میں مصیبت یہ ہے کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جاننے کا یہ بات کہہ رہے ہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے یعنی میں آپ کو جب یہ بتاؤں چیزیں جو میں بتا رہا ہوں تو آپ مجھے کوئیسٹن کر سکتے ہیں نا یہ آیت یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں وہاں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ جو آپ کو قرآن کا پہلو وہ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ صرف تجربات اور مستسسم کے بارے میں یہ جان لیں کہ اس میں دلیل ہوتی ہی تجربات کی ہے ہاں ہاں وہ کہتا ہے یا یہ تو سر دوسرا نماز وہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک نیبل پہ فہنچے کہتے ہیں کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے وہ اب سارے نہیں کہیں گے لیکن میں آپ کو دانا آپ سننا ہے تو آپ سننا ہے تو آپ سننا ہے آپ سننا ہے دیکھیں وہ پوری تھیوری ہے سر میں میں کہتا ہوں کہ جس نے مستسسم کو اختیار کرنا ضرور کریں پہلے پوری بات سمجھ لیں کہ وہ کیا کہے ہیں جیسے مثال کے طور پر میرا ایک شاگرد ہے وہ ایک صاحب ایک بڑے اچھے بزرگ ہیں ان کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی تو اس نے مجھے بھی ریسنٹ اپنا ایک تجربہ بتایا اس نے کہا جی کہ وہ مجھے کچھ نقصان ہو گیا اور میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا جی وہ اور دوسری بات یہ تھی اس نے کہا کہ وہ میں نے مجھے نقصان ہوا اور میں نے زہر کی نماز بھی نہیں پڑی نہیں پڑی تھی اس دن تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان سے کہا جی کہ وہ مجھے نقصان ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ تو زہر کی نماز نہیں پڑی تو نقصان تو ہونا تھا اب زیمنوں ظاہر ہے آدمی امپریسو تھے کمال ہیں میں نے اس کو کہا میں نے کہا دیکھو میری بات سروں میں نہیں جانتا یہ کیسے ہوا اللہ کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور بھی دنیا میں مخلوق ہے جن میں سے جن بھی ہوتے ہیں فلان بھی ہوتے ہیں مگر کبھی خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو تمہارے دل میں پیدا کہ یہ میرے جو پیر صاحب ہیں یہ غیب کو جانتے ہیں اس کے نتیجے میں ہوتا گیا ہے کہ وہ مقام وہ مقام کہ جو میرے نزدیک سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہے وہ ہم دوسری انسانوں کو بھی دے دیں بھائی حضور فرمائیں گے کہ یہ نماز پڑھنی چاہیے تو ہم اس کو پڑھیں گے یا ہم حضور کے دیئے ہوئے دین کے مطابق اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے مگر یہاں کیا ہوتا ہے یہاں پر لوگوں بھی بنا رہتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی اپنے طور پر ایک ایک حیثیت رکھتے ہیں ایک مقام رکھتے ہیں اور پھر آپ رکھتے ہیں تم پورا جنماز کے مطابق کبھی بچانے بیلو گھنیا بڑا بڑھرگیاں رہے کے مطابق جنماز ہیں نماز سے دا کیا میں عدارش کر رہا ہوں ان کے ہام دلیل تجربہ ہے وہ ایک دنیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جیتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک آدمی اذن میں سوال پڑھتا ہے کہ دنیا پھر کیا ہے اس کا جواب ایک تو یہ ہے سادہ کے I don't know I don't know I am interested مگر ایک دوسرا اس سے بھی زیادہ خطرناک جواب ہے اس کو دینے کی ضرورت کی ہے بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میں کہتا ہوں اس کو چھوڑ دیں آپ کوئی غلط کام کرنے کے لیے تیار دیں کسی بری بات کے کرنے کا آپ ارادہ کریں خدا نہ خواستہ شرک ہے قتل ہے سب سے ایکٹیو جو مخلوق ہوگی آپ کا ہاتھ پکڑ کے لانے میں وہ وہی ہے جس کو ہم نے آج پڑھا ہے شیطان وہ آئے گا اور پھر آپ کو دکھائے گا راستہ دکھائے گا سبز باغ دکھائے گا ویلکم کرے گا انکریچ کرے گا یہ ہوگا تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب آپ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں جس دنیا کا فیچر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ غیب کی دنیا ہے اس میں آپ کو وہ حقائق نظر نہیں آئیں گے جن حقائق پر آپ نے ایمان لانا ہے سمجھ کر عقل کے ساتھ دلائل کے ساتھ اگر آپ ان حقائق کو دیکھنے کا پر اسرار کریں گے جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا ارے نا لاجہرتن تو پھر آپ کو آپ کو شیطان پکڑ کے لے جائے گا اور دکھا دے گا کیا دکھائے گا یہ اللہ جاتا ہے لیکن آپ یہ باور کریں گے آپ دیکھائیں کچھ نہ کچھ دیکھائیں گے آپ لیکن وہ کیا چیز ہے بہت اسکیو لگتا ہے نہیں بڑی مجھے تو جنہوں میں بہت ہی شروع میں مجھے کسی صاحب نے کہا میں ینگ اور دین کی طرف نیا نیا آیا تھا کہ آپ فلاں بزرگ کے پاس جائیں وہ آپ بہت پہنچ جائیں گے انشاءاللہ بہت ہی ڈوبیس اور بڑی اننون سی جو یہ ہے نا بزرگ کے پاس پہنچیں گے نہیں وہ پھر اور پہنچا دیں گے تو اللہ کا شکر ہے میں نے ان کو کہا جی I am not interested کدھر پہنچیں گے جہاں پہنچا ہوئی کافی I want to understand the Quran پہنچنے کا کیا پتہ ہوئی سنسیادہ سرمچین کے بلد جناتی کی بات کسی وقت ایسی یہ چیز ہوتی ہے کہ کیا کہتے ہیں جنات کی باتی کسی وقت ایسی 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 ہوتا ہے کہ چیز گھن جاتی ہے وہ گھن کے تھاں گھنٹے ہیں کہ تو بس سفار گئی بس کمزوری ہو جاتی ہے تو وہ ایک میٹ کے بات وہاں پڑھی ہوتی 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 یہ جنناتی کرتے ہیں سب کلی بات ہے سب کلی بات ہے کہ میری چاہمیں آنگوں کے دونوں کے اتفاں کی اتنی دھونو لیتے ہیں دونے کے دونوں میںیاں کچھ چھو لوں پولی ایسی نہیں ہے تو ناں سے اگر میں یہ سبزی بڑی دکھان میں تو وہاں مجھے میں وہ سبزی ریگی بنکاری ایک دونوں میں سے ایک آدمی آیاں کہتا جی آپ کی چاہمیں لے پڑھوں بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی ایسے ہی ہے کوئی اس طرح کی شراز کرنے والے ہیں اچھا جی اب میں آپ کے قرآن گروپ میں ایک چیز بھیج رہا ہوں میں آپ کو معلوم ہے اس چیزیں اس طرح کی چیزوں میں کچھ بھی نہیں جانتا مگر مجھے ابھی ریسنٹلی ایک ایسا کلپ ملا ہے تیرہ منٹ کا جو میں آپ سب سے گزارش کروں گا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے ایک مرتبہ صبح سنیں آپ ایک مرتبہ صبح سنیں اور ایک مرتبہ شام کو سنیں آپ کو اس طرح کی گفتو کرتے ہو پہلے میں نے کبھی آپ نے مجھے دیکھا نہیں مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس میں جو کچھ پڑھا گیا ہے یہ بالکل ڈائریکٹلی ریلیمنٹ ہے اس طرح کے تمام پرابلمز کے بارے میں بیماری جادو نظرِ بد ایپسلوٹلی ڈائریکٹ سپوٹ آن اور یوں میرے پاس یہ چیز آئی کوئی لٹسے دو ہفتے پہلے تو لوگ مجھے اپروچ کرتے رہتے ہیں اس طرح کی پرابلمز کے بارے میں تو میں نے تین لوگوں کو زیادہ طرح ہنسینٹلی خواتین ہی ہوتی ہیں تو ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ اس کو لیں اور صبح و شام اس کو سنیں ہفتے بعد بتائیں کیا صورت ہے تینوں نے پوزیٹیو فیڈ میں کیا ہے یہ بریلینٹ یعنی میں جب سورہ رحمان کی بات آتی تو میں گول مول بات کر دیں اگر آپ کو ہے یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی ضب دس چیز ہے ہم میں کوشتہ پہلے بتائیں نا سسپینس پر اکھلے نہیں کسی نے پڑھی ہیں بس دعائیں پڑھیں ہیں سر جیسے وہ منزل پڑھتے ہیں یعنی وہ منزل لیتے ہیں کہ منزل مجھے نہیں کبھی سنجھ میں آتی یہ ایک ایک لفظ اس قصوں میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے شاہ تو یہ قرآن کی آئیت ہے یہ بہت بجوار ہوں گروپ میں آپ نے چاہے پڑھتے ہیں کہ سر عیمان کی شرخانی بھی شرخانی شرخانی کا آخر کوئی وجہ ہوتی ہے یا سر چار ہیں لیکن یہ بچی نہیں آدم میں اصل سٹوری بتائیں نا آپ تو کہہ رہا ہے نا یہ ہوا ہی نہیں ہے تو پتہ نہیں یہ تو مزلہ ہے ہمیں سٹوریاں چاہیے ہیں لائنے کنائیں بھی دیں میں تو آپ کو دیکھیں گزارش یہ ہے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ حج میں جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ شائر اللہ یعنی یہ ریلیجس سیمبلز ہیں جیسے جمرات جو ہیں یہ شیطان کی سیمبولک ریپیزنٹیشن ہے ہم اس کو کنکر مارتے ہیں یعنی ہم اپنے اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم زندگی بھر شیطان کے خلاف لڑیں گے اس کے بارے میں یہ بات ہی میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے کہ آپ کا یہ کوئی سٹوری سنا ہے تو سٹوری سنا دیں گے سٹوری سنا دیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تو شیطان نے پہلے روکا پھر روکا اس کے اس کے اس سٹوری ہے اور مروہ کی جو وہ صحیح ہے پھر اس کے سکبزنٹی ہے سنائے گا کنکر میں اس سوال کا جواب نہیں گیا آپ نے دوسری سٹوری کو نگیٹ کریں اب میں آرہا ہوں جواب نہیں میں میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ پھر آپ مجھے تواف کی سٹوری سنا کہ تواف کیوں کریں سر میں تو سوچھتے میں کوئی تواف کو پہلے سے ہوتا آنا تھا اسلام سے بھی پہلے سے پہلے سے گئی ؑ خانہ کابہ وہزی ہے ساری 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 باتوں کا یہ جواب ہے دیکھیں اس کو بھی اس کو بھی کلیر کرنے اسلام سے پہلے کیا چیز ہے اسلام سے پہلے بھی اسلامی ہے یعنی وہ اسلام جو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے تھے اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ تواف یہ صحیح یہ منہ یہ عرفات عرفات کی سٹوری سنائے پھر یہ عرفات یہ مزدلفہ یہ سر منانا یہ رمی جمرات یہ سب اللہ کی طرف سے شائر ہیں یعنی ریلیجس سیمبلز ہیں اب اس میں اس میں ٹھیک ہے کہ قربانی کے پیچھے ایک ہسٹری ہے اگر ہو جائے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے میں تو صرف جس بنیاد پہ آپ سے یہ بات کرتا ہوں وہ سورہ ابراہیم کی یہ آیات ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ سے وہ دعا یہ تھی کہ یہ آیت نمبر ہے پینتیس ہے غالبا سورہ ابراہیم کی نہیں سینتیس تڑی سیمن یہ اب وہ دعا کر رہے ہیں اس دعا میں وہ فرمارے ہیں ربنا اے ہمارے رب انی اسکنتو من ذریتی بی وادن غیر زی ذرین میں نے سیٹل کیا ہے اپنی اولاد میں سے کسی کو اس وادی میں کے جو بیرن ہے غیر زی ذرین ہندہ بیتک المحرم تیرے محترم گھر کے پاس ربنا اے ہمارے رب لیقیم السلات تاکہ وہ نماز کا احتمام کریں فجعل افعدتم من الناس تو تو لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے تاہوی علیہم ان کی طرف مائل کر دے ورزق ہم اور انہیں رزق دے منت تمرات پھلوں میں سے اور دوسرے رزق میں سے لا اللہم یشکرون تاکہ وہ شکر ادا کریں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات یہ دعا ہے اس موقع کی کہ جب اللہ کا گھر بن گیا تھا اس کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ اب میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں گا تو اگر فرض کیجئے کہ وہ شیرخار بچے تھے اور اس وقت چھوڑ کے گئے تھے تو پھر یہ دعا کرنے کی ضرورت کی آتی ہو پہلے سے ہی ہو رہا تھے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی ایک ائیڈیا کہ ایک دوسری بات ہو جاتا رہے تھے یعنی آپ کو میں بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں تبلیج اماعت والے لیکن ظاہر ہے کہ بعض اوقات ان کی طرف سے بڑی انسانسیبول یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بیوی پرینٹ ہے اور وہ چلے گئے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ انشاءاللہ بہت زبردست کام ہوگا اس لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں ہوں گے اور اگر پوچھو تو جوابات میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں اللہ میں نے کیا کیا سوچئے کہ ایک جوان عورت اور ایک شیر خار بچہ سہرہ کے بیچ میں چھوڑ کے جلے گئے سرہ تبھی سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ بات مطلب what was the idea چکر کیا تھا صحیح تو جب ان کو وہاں چھوڑا تھا تو یہ کانا کعبہ بنایا نہیں جب کانا کعبہ بنایا باپ بیٹے نے وہ تو بنایا باپ اس کے بعد چھوڑا اس کے بعد چھوڑا نہیں وہ جگہ تو تھی نا جگہ تو ان کو بتایا تھا نہیں وہ ٹھیک ہے وہ جگہ تو تھی پہلے وہ آکے چھوڑ گئے سیکنڈ ٹائم کی کیم تو پہلے یہ دعا بتا لیں باپا میں نے کہا کہا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے قرآن کے ان الفاظ کو اس کے ساتھ آپ مجھے فٹ کر کے بتا دیں میں اچھ نہیں کر رہا میں اچھ نہیں کر رہے جب آپ یہ کہا ہے کہ یہ دعا کرنی سے پہلے کرنی تھی یہ پچھلے پندرہ یہ پچھلے پندرہ ساتھ سے تم جا کے دے رہے تھے ان کو رسک آپ بات بھی صحیح رسک تمہیں دے رہا تھا صحیح کی کیونکہ ہر ریچول جو آپ حج اور عمرے میں ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کی ایک سگنفیکنس ہے یہ بات ٹھیک ہے سگنفیکنس ہے سٹوئی کوئی نہیں ہے صحیح کی دیکھیں ایک تو دو دو پہاڑوں کے بیچ پہ ایک تو یہ قرآن نے کہا کہ انس صفا والمروہ من شاعر اللہ یہ اللہ کے شاعر سے صحیح ایک تو تواف ہے اور پھر تواف ہی کے ساتھ قریب میں ہم یہ کہ ایک اور تواف ہے اس کو بھی قرآن نے تواف کہا مَن يَتَّوَّفَ بِهِمَا جو اس نے ان دونوں کا تواف کیا یہ کیا چیز ہے ظاہر ہے اس کے بارے میں اختلاف ہو سکتا لیکن ایک بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسبائر علیہ السلام کو قربان قربانی کے لیے پیش کرنے سے پہلے ان کا ان کا تواف کیا اور یہ ایک طریقے کا اللہ کے حضور میں اپنی قربانی کو پیش کرنے سے پہلے ایک جذبے خلوص سپردگی کا ایک اظہار کہ وہ لے کے گھر کے سامنے چکر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب میں ہم حاضر ہیں اور ہم یہ اپنی اس قربانی کو پیش کر رہے ہیں مگر یہ بھی ایک سٹوری ہے اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب اس کے گھر میں جائے تو اس کے گھر کا تواف کریں جو قربانی اور جو حج کے مراسم ہم پورے کرنے کے لیے آئے ہیں اس موقع پر ہم اللہ کے حضور میں اپنے اور خلوص جذبات کو پیش کریں اس سے توفیق مانگیں اور صحیح میں تو خاص طور پر یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہم اس عظم کا بھی اظہار کریں کہ ہم اس کی خاطر اپنی زندگی میں جد و جہد صحیح کوشش جائے لکھیں تو آپ کے مشکل سے یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو سمبولک ہے آپ دیکھیں حج میں اور عمرے میں ہر چیز سمبولک ہے آپ کا مثال کے طور پر یہ کہنا لبیک اللہمہ لبیک یہ کیا ہے یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے دعوت دی کہ لوگوں کو بلاؤ وہ میرے گھر آئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آئیں گے پیدل آئیں گے دبلی پتلی ہوتنیوں پر آئیں گے دشوار گزار راستوں سے آئیں گے تو اب جب ہم سفر شروع کرتے ہیں تو ہم یہ تلبیہ پڑھیں اس کا مطلب بتا ہے کیا ہم حاضر ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں یعنی تو نے ہمیں انوائٹ کیا ہم نے وہ انوائٹ کیا اور اب ہم لبیگ کرتے والے ہیں تو یہ ہے اصل میں اس کی وہ سمبولک سپیرچول سگنیفیکنس ہے اسی طرح سے آپ احرام بانتے ہیں تو احرام کا لباس ایسا ہے کہ جو سادہ ہے اور اس میں مردوں کا جو لباس ہے وہ گویا کہ موت کی یاد دہانی ہے جیسے کفن ہوتا ہے نا ایسے ہی دو کپنے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے اصل میں آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے قطع تعلق کر کے اللہ سے ملنے کے لیے جاگے اسی طرح سے ایک بہت بڑا جو سمبل ہے وہ آپ کے رمی جمرات ہیں اس میں آپ کیا کرتے ہیں آپ اس میں کنکر مارتے ہیں اور جذبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم شیطان سے لڑیں اس میں جو سمبولکلی آپ کو بتائی گئی یہ بات وہ یہ ہے کہ یہ شیطان کبھی آپ کو بڑا شیطان ہوگا بڑے گناہ کی طرف مائل کرے گا کبھی اس سے کم تر کی طرف کبھی اس سے کم تر کی طرف آپ نے ہر حال میں اس سے لڑنا ہے اور یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دسویں کو بھی گیارویں کو بھی بارویں کو بھی توفیق ملے تو تیریویں کو بھی تو یہ سمبلکلی آپ کو بات سمجھائی جا رہی ہے یہ حج پورے کا پورا کیا ہے منا میں آپ کیوں جاتے ہیں عرفات میں کیوں جاتے ہیں یہ اصل میں جہاد کو سمبلائز کر لیا گیا ہے یعنی اللہ اپنے بندوں کو اور بندیوں کو دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس کے گھر میں جا کے اس کے اور اپنے دشمن کے خلاف جہاد کریں یعنی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم زندگی بھر اب اللہ کے اور اپنے اس دشمن شیطان کے خلاف لڑتے رہیں گے یعنی برائی کے خلاف لڑتے رہیں گے اس کی جانب سے حملوں کے خلاف لڑتے رہیں گے اور یہ اصل میں اس جذبے کا اظہار ہے آپ دیکھیں کتنی زبردست بات سکھائی گئی ہے کہ منا میں جاتے ہیں آٹھ کو اور کیسے ہوتا نا ایک جہاد میں فوج ہوتی ہے آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں آپ ان کیمپ ہوتے ہیں آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے اصل جہاد کرنا ہے دس کو نو ذلحج کو عرفات میں اصل جہاد سے پہلے ایک ایسا عمل ہے کہ جو جہاد سے بھی زیادہ سگریفیکنٹ ہے اور وہ ہے دعا توفیق مانگنا یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اللہ کے آگے چھکتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں توفیق مانگتے ہیں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اس لیے کہ صاحب نظر آرہا ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے ہو سکتا ہے مارے جائیں اور صاحب معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اگر اللہ کی مدد توفیق نہ ہوئی تو ہم نہیں لڑ سکتے ہیں تو ہم پہلے میدانِ عرفات میں اس کی تیاری کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اور پھر اگلے دن جا کے جہاد کرتے ہیں اور ہمیں بتایا گیا گیا ہے کہ سب سے اہم رکن عرفات جس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل فیزیکل جہاد سے پہلے وہ جو ایک اللہ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے وہ سب سے اہم چیزیں تو اصل میں یہ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے مسلمانوں کے ہاں کہ وہ سٹوریز اور ہسٹری میں کھو گئے ہیں اصل میں یہ روحانی اس کا پیغام ہے جو حج کے ایک ایک رکن میں چپے چپے پر وہ موجود ہے جس میں انسان کو جا کے گم ہو جانا چاہیے پھر یہ آپ یہ دیکھئے جانور کی قربانی یہ تو بتا دیا اللہ تعالی نے مطلب سورہ صافات کہیں اور ہے جہاں یہ سٹوری بیان ہوئی ہے اور یہ سورہ حج ہے سورہ حج میں جہاں اللہ نے حج کے اس رکن کو بیان کیا وہاں سٹوری نہیں سنائی بلکہ یہ کہا اللہ کو نہ اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ پون پہنچتا ہے تمہارے اندر کا تقوی پہنچتا ہے کیا مطلب یہ بھی آنے والے ہیں وہ دن میں ایک مرتبہ پھر ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سمجھانے کی کہ آدمی کسی طرح سے اپنے اوپر یہ کیفیت تاری کرے کہ اے خدایہ حق تو یہ تھا کہ میں اپنا اپنی جان اپنا مال اپنا وقت سب کچھ تیرے لیے قربان کر گئے تھا میں حاضر یہ تیری مہرمانی ہے کہ تُو نے مجھ سے یہ سب کچھ نہیں مانگا میں اس وقت اپنے اندر کے ان جذبات احساسات کے اظہار کے لیے اس جانور کو قربان کر گئے تو یہ بڑی عجیب پریجیڈی ایک اور ہے مسلمانوں میں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ عید الفطر میں آپ دیتے ہیں فطرانہ اور عید العظام میں آپ دیتے ہیں گوشت گوشت کچھ بھی نہیں ہے گوشت کی کوئی اہمیت نہیں ہے خال آپ نے دینی ہے جس کو مرضی دیں لیکن عید العظام اس لیے نہیں ہوتی عید العظام میں اصل مقصد وہ جان کی قربانی ہے وہ جو چھوری چلتی ہے اور ایک جانور زبا ہوتا ہے جس موقع پر آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدایہ اِنَّا الصَّلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانبالوں کا رب پالنے والا یہ جذبہ ہے جو جانا چاہیے تو وہ جو کہانا اقبال نے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی اصل چیز نہیں پتا تو اصل میں اس چیز کو ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے تو پیچھے خاجرہ علیہ السلام کے چکر ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کے چکر ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا سر میں سوچت رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوست ہیں دوست تو بہت سپیشل ایک ہوتا ہے رلیشنشپ آپ کو خواہت سارا کیاں میں مجھے ہیے چکر ہیں بچ کچھیں گے چکھوں گے مگر شاید درم سے میں بلکل نہیں hesitate کرنے میں وہ کہہوں گی اچھی گری سب باتیں اللہ میں نےوں کو کہا ہے کہ ابراہیم کو کہا ہے میرے فرن میں میں ایکس پیشل وہ ہے جو کوئی اور میں آپ ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم کو بیٹے کو لے جا کر زبا کرتے ہیں زبا کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے اسمہ حضرت اسمائید جان وہ ان کے بارے بیٹی ہو سکتا ہے اور یہ اپنے گوری ہو کہ خونکون اور وہ سر وہ لے جا کر کہیں اور پر انہوں نے ضرور سوچا کہ اس تکلیر سے جب حضرت ادھرین نے سوچا کہ انہوں نے سوچا کہ انہوں نے واپس کیسے لاؤں گا اور ان کو کیسے لاؤں گا اور پر حاجرہ کو کیا بتاں گا مگر he did not ask a single question from his friend آپ نے بڑا اچھا کیا جا کہ یہ آخری سوال ہے اگر آپ نہ بھی کہتے ہیں تو یہ آخری سوال کیونکہ میں جواب دوں گا اس کے بعد بزید سوال لیے پر داؤں گا نہیں وہ ٹائم ہو گیا دیکھیں میں یہ جو آپ کا سوال ہے بڑا بڑا اہم سوال ہے مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ ہے نا یہ مشہور رائٹر کیرے نام سٹرونگ یہ عام طور پر مذہبی کتابیں لکھتی ہیں اسلام سے مطالب جنہوں نے کی مجھے کسی نے بتایا کہ خود وہ مذہب کے بارے میں شیز سکیپٹک وہ دوسری والی ہے اچھا 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 تو اس کے بارے میں جو ریلیجن کے ساتھ اس کی پرابلمز ہیں اس میں سے ایک پرابلم مجھے یہ سننے میں ملی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو قربانی ہے نہیں سننے میں نے کیوں گا جب کوئی چاہتا ہے تو وہ چونکہ مجھے اس کا تھوڑا سا جواب آتا تھا تو میں نے اس کا پتہ لے کہ میں لندن میں اس کے پاس گیا اس نے جب جواب سنا وہ لاہر بھی آئی تھی لاہر بھی آئی تھی لاہر بھی آئی تھی لاہر بھی آئی تھی تب ہی میں نے کہانی ڈالی تھی تو وہ اس نے جواب سنا میں نے کہا اوکی جیسے کہ اس کا جواب یہ ہے جناب کہ یہ جو میں بھی بتا تھا نا حج کے بارے میں جو معاملہ ہے یہی معاملہ خواب میں بھی ہوتا ہے نہ حج میں جو کچھ ہے وہ لٹرل ہے سمبالک ہے اور نہ خواب میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے وہ لٹرل ہوتا ہے وہ سمبالک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھا دیں کہ ان کے بیٹے اور اس وقت تک اکلوتے بیٹے اسماعیل کو علیہ السلام وہ دنیا کے دوسرے تمام کام کاج مصروفیات سے الگ کر کے اور جو منصوبہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ہو سکتا تھا ان کے بارے میں اس سے ان کو نکال کے محض اللہ کے گھر کے لئے خاص کرنا یہ تھی قربانی یہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی کہ وہ ان کو قربان کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی اور آپ جیسے لوگوں کو کیوں آگے نہیں ان کو آگے تھی سمجھ ان کی جو عظمت تھی وہ یہ تھی کہ ان کو خواب آیا اور بار بار آیا اور ان کو یہ معلوم تھا کہ خواب لٹرل بھی ہو سکتا ہے سمبولک بھی ہو سکتا لیکن انہوں نے پسند نہیں کیا کہ وہ اس کے سمبولک میننگز پھولیں یہ اصل میں ان کی گریٹنس تھی اور اللہ نے بھی پھر ہونے دیا اور اللہ نے کیا کیا بچا لیا کچھ میں نہیں کیا یعنی وہ سمبولک لی یہ کیا کہ دیکھو یہ اب تمہارا بیٹا جو ہے وہ میرے لیے خاص ہے اور جب وہ کرنے لگے تو اللہ نے کہا قد صدقتر ہویا تم نے تو اس کو لٹرلی کرنا شروع کر دیا یہ مت کرو اگر اگر وہ مقصود تھا تو پھر ہو جاتا تو مقصود تو تھا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ تو ڈیووشن چاہ رہے تھے اور انہوں نے ڈیووشن کی انتہا کر دی بات ان کو سمجھ میں آ رہی تھی وہ بھی کہ بھئی یہ بھی پاسبیلیٹی ہے یہ بھی پاسبیلیٹی ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کنسل کیا اور انہوں نے کہا جی let's go for the literal my goodness it's unimaginable it's brilliant جی آخیت آئی سردر آنسٹروم کی ہی documentary The History of God کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ اس دور کے اندر it was not unheard of for people اپنے اکسترین دےوشن کے لیے they would slaughter their children their sons اور it was something اللہ تعالیٰ نے یہ ہونے میں اس لے دیا تاکہ to put a stop to that tradition جو اس وقت لوگ اپنی ڈیووشن کی بلکل end تک جاتے ہیں they would stop to that children کارن آمسٹرونگ نے ذائب ہوئی لکھا ہے اس کو سمیل میں آئی ہے ظاہرہ وہ اسی وجہ سے اس میں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی grandfather کی زمانے تک ہو رہا تھا یہ حضرت عبداللہ کا حضرت عبداللہ کا نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہی نے بتایا ہے کہ مشرکانہ مذاہب میں جو بہت ساری بےہودگیاں ہوتی تھیں ہوتی ہیں ان میں ایک بہت بڑی سب سے زیادہ بڑی جو قوی بات ہوتی تھی ہو یہ تھی کہ بچوں کو زبا کر دیں لیکن خدا کے دین میں تو یہ نہیں ہو سکتا اس لیے بڑا ویرٹ کوئیسٹن ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تقاضی نہیں کیا تھا اس نے سمبولکی لگا اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہی نہیں کیا یہ طور پر سمیشن کیا ہے اپسلوٹلی بلکل ٹوٹل سمیشن انہوں نے ہم سٹوریز کیوں ڈھونے جاتے ہیں اپناتا ہے کہ یہ بھی میری ذکھ میں آتا ہے کہ اگر ہم وہ ناسٹوریز رونے لیا نہیں دیکھیں سٹوری کوئی ریلیبال مل جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن بیسکلی تو آپ کو چیز دیکھنی ہے نا کہ جو بات بتائی گئی ہے سو جناب دے this was the last one موسیقی موسیقی